مستیہ جی دہریوان ہیلنگ سائنس میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست دہریوان آپ کا اپنا ہیلنگ ماسٹر سمجھے ہیلرز تو بچے لوگ آج ہم آپ کو سوچ ورڈز کے بارے میں کچھ اور بتائیں گے کیمرہ بھی ریڈی ہے آپ سب بھی ریڈی ہے سب تیار ہے چار ایسے سوچ ورڈز بیٹا جو لائف میں بہت زیادہ کام آنے والے بہت زیادہ کام آنے والے یہ چار سوچ ورڈز کو یاد رکھو آپ کے بھی کام آئے گا اور کے پیشنٹس کے بھی کام آئے گا جن کے بھی آپ ہیلنگ کرے ان کے کام آئے گا چار سوچ ورڈز جو کی انپورٹنٹ کتنا ہیں یہ آپ کو سمجھ میں بتانے کے بعد ہی آ جائے گا اور پہلے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا سوچ ورڈ ہے ریلیشنشپ کے لئے سن کے اچھا لگا جا بریک اپ ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو یا اکیلے میسز کر رہے ہو یا بھی کوئی پارٹنر نہیں بنا ہے لونلی فیل کرتے ہیں یا پارٹنر ہے لیکن اس کو لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے سامنے والے نے بلوگ کر دیا ہے یا بریک اپ ہو گیا ایک نیا رشتہ چاہتے ہو یا ایک رشتے میں ہو آپ اور دم گھوٹ رہا ہے اس رشتے میں تو کوئی نیا ساتھی چاہتے ہو سمجھ رہے ہو نا اس کنڈیشن میں ہے سشورڈ کانٹیکٹ سیمپل ہے سی او این تی اے سی تی کانٹیکٹ اگر منشد ہے تو دیوائن کانٹیکٹ بول دو جیسے کہ ابھی تھوڑ در پہلے میں نے دیوائن والے سشورڈز کا پورا سمجھایا نا تو دیوائن کانٹیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور من میں اشد دی ہے کہ کسی اور کے ساتھ ہو اور من میں تھوڑا سا گلٹ ہے کسی اور کو چاہتے ہو اس کو اچھا مانتے ہو کہ آپ دم گھوٹرا باہر نکلنا چاہتے ہیں رشت سے کسی اور کے سہارے تو اپنے سمجھداری کیسا آپ سے کانٹیکٹ یا دیوائن کانٹیکٹ بول سکتے ہو لیکن کانٹیکٹ سفیشنٹ جب بھی لونلی لیس پھل کر رہے ہو کانٹیکٹ انچائنڈ کرو اس سوچ پر آپ کو کسی ایسے انسان سے کانٹیکٹ کرا دے گا کوئی اور ایسا انسان آپ سے آکے کانٹیکٹ کرے گا جو آپ کے درد کو سمجھے گا جو آپ کے دل کو سمجھے گا جو آپ سے باتیں کرے گا جو آپ کو سننا چاہے گا اگر آپ کسی کا سن اگر آپ کسی سے کس سننا چاہتے ہو کسی کی بات کسی سے بات کرنا چاہتے ہو تو وہ آکے آپ سے بات کرے گا اگر صرف آپ اپنے دل کی رکھنا چاہتے ہو تو وہ آپ کی سنے گا تو کانٹیکٹ دوسرا بہت ہی خوبصورت بائی پاس سوچھ ورڈ ٹھیک ہے بی وائے پی اے ڈبل ایس بائی پاس یہ سوچھ ورڈ بیٹا کبھی بھی ایسی پرسیتیاں لائف میں آگئی ہے جو آپ نہیں چاہتے ہو اس پرسیتی سے آپ نکلنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو پرسیتی آپ کو بائی پاس کر کے نکل جائے بینہ چھوئے کسی بھی ایسی پرسیتی سے ترن نکلنا چاہتے ہو یا کچھ سمیہ میں نکل ہی جانا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ وہ پرسیتی آپ کی لائف سے چلی جائے وہ پرسیتی آپ کی لائف سے چلی جائے آپ کو اس پرسیتی میں نہیں نکلنا ہے نہیں فسنا ہے اس کنڈیشن میں آپ بائی پاس انچینٹ کروگے کیا انچینٹ کروگے بائی پاس بائی پاس چاہے وہ پرسیتی بریک اپ کی کیوں جیسے بھی ہم نے کانٹیکٹ کے بارے میں سمجھا سیکھا تو بریک اپ میں جیسے بریک اپ چل رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسیتی آن پڑی ہے یا آپ نے رشتی نہ آپ نے ایسی کوئی گلتی کر دی جس کی وجہ سے آپ کو ڈر ہے کہ کہیں بریک اپ نہ ہو جائے کہیں وہ انسان آپ کو چھوڑ کرنا چلے جائے تو اس کنڈیشن میں آپ بائی پاس انچینٹ کرنا شروع کرو بائی پاس انچینٹ کروگے پورے دل سے بٹا پہلے تو ایک بات جان لو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا تھوڑ دیر پہلے ہی بتایا تھا ڈیوائن والے سوچ ورڈ پہ یہاں بھروسہ ہونے کی ضرورت ہے نہیں ڈیزولٹ ملے گا بھروسہ اپنے آپ ہو جائے گا لیکن یہاں ایسے سوچ ورڈ میں پہلے آپ کو بلیب کرنا پڑے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ایسے فریکمنسی میں آنا پڑے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب سب ٹھیک ہو جائے گا ایک فریکمنسی میں آوگے اور کم اشواس کے ساتھ بھی آپ انچینٹ کرتے جاؤگے تو وہ چیز سے آپ کی کام آئے گی ٹھیک ہے دوسرا ہے کری سی یو آر آر وائی کری جب بھی پین میں ہو چاہ دل کا درد ہو ابھی سب بہی چل رہا ہے رلیشنشیپ بریک اپ پین چاہ دل کا درد ہو چاہ شریف کا درد ہو بیٹا جیسے یہ میرے ہاتھ میں بہت پین ہے تو میں نے یہ باندھا ہو گیا اس کو باندھنے کے ٹیم میں نے کری 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 انچینٹ کیا پورے دل سے پورے گہرے سانس سے کری کری ٹھیک ہے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے چھوڑ گر گیا تھا لگ گیا تھا ہے نا لگ گیا تھا تو یہ ہم کو لگانا پڑا تو ایک رات بینڈٹ گرن پتی جس کو بولتے ہیں جس سے سپورٹ ملتا ہے اس لئے آرام رہتا ہے تو کری آپ جب بھی بولوگے آپ کو آرام ملے گا آپ چاہے ریکی ہیلر بھی ہو آپ کیا بولتے ہیں اپنا ریکی سشن لے رہے ہو یا دے رہے ہو خود کو یا کسی اور کو اس کنڈیشن میں آپ اگر ریکی سشن خود لے رہے ہو تو کری انچینٹ کرو یا خود کو ہی دے رہے ہو تو سشن کمپلٹ ہونے کے بعد انچینٹ کرو یا کوئی اور کسی اور کو دے رہے ہو کسی اور پیشنٹ کو دے رہے ہو تو اس کو بولو انچینٹ کرنا ہے پورا دھیان لگا کر کے انچینٹ کرنا ہے جب آپ ہیلنگ دے رہے ہو تو انچینٹ کرنا ہے clear ہے جب جسے 10 منٹ کی آپ کی ہیلنگ ہے 10 منٹ کی آپ کو آپ کو ہیلنگ کرنا ہے تو 10 منٹ تک انچینٹ کرنے کے لئے بولوگے ڈن چلو چوتھا ہے اور بہت خوبصورت ہے سیاد یہ سب سے important سب سے important ہے ڈیو ڈروپ ڈی 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 دیکھنے کے لئے آپ کو ڈیو ڈروپ انچانٹ کرنا ہے مطلب کی گصہ کرنے کے ضرورت بھی نہ آیا گصے کو پینا پینا پڑے یہاں سے ہی گائب ہو جائے نہ باہر نکلے نہ اندر گٹ کے ڈیپریشن میں ہو پریشان ہو بہت نگٹیو سوٹی سے بھرے ہوئے ہو ڈیو ڈروپ ڈیو ڈروپ اور جتنے بھی سوچوٹ بتا رہا ہوں نا بیٹا اس میں ڈیوائن کو بھی ایڈ کر سکتے جو کہ میں نے ابھی پچھلے ابھی جس کی پہلے والے ویڈیو میں اپ لوگوں کے لیے ویڈیو میں ہے لنش سے پہلے والے سیشن میں تو ڈیو ڈروپ ڈیو ڈیو ڈورکہ ہمیں میرے پن!!!! اوٹ دا ڈیوئین ڈو ڈیو 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 ڈک Lljdit ڈیو 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 ڈیوکسپ ہم ہیں کے مریج کے ٹھیک ہے آپ کے مریجوں کے آپ کے کام آئیں گے اوکے جی چلیے آپ سب ہی کو سوچوٹ تو سمجھ میں آ گیا ہے سوچوٹ کب رہو کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے ہونا چاہے سوچوٹ کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک پورا ویڈیو بنایا جائے گا اور آپ لوگوں کو ابھی تھوڑ دیر کے بعد سمجھایا جائے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیالی ادھائیوں میں تب تک کے لیے نمستے جی